آج کی حکومت پاکستان کے موجودہ گیارہ جماعتی تحادی حکومت کے اس فیصلے پر کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کلدم قرار دینے کا ڈیکلریشن سپریم کورٹ پر جمع کرانے والی ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فباد چوہدری سنائب صدر پاکستان تحریک انصاف فباد چوہدری صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جب فیصلہ ہو گیا ہے تو بہرحال یہ قانونی جدوجہد ہوگی اور قانونی جنگ ہوگی پی ٹی آئی کی کیا حکومت عملی ہوگی اس ڈیکلریشن کا قانونی مقابلہ کرنے کے لئے کامران صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اہم قانونی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ قانون میں تو اگر آپ دیکھیں گے تو عمران خان کو فارن فنڈیڈ یا کرپٹ قرار دینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا نواز شریف صاحب کو اماندار قرار دینا لہٰذا یہ اس کی کوئی قانونی اہمیت اتنی نہیں ہے یہ تو ایک جائے گا ہم بھی ابھی کورٹ جا رہے ہیں ختم ہو جائے گا یہ تو ایسی بی کا فیصلہ جو ہے بہت ہی بے جان ہے مزاقہ خیز ہے لیکن تو اصل بات یہ ہے کہ جو حکومت یہ کیوں کر رہی ہے اور حکومت اس لیے یہ کر رہی ہے کہ ان کو خیال ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ان کو ایک ناریٹیو مل جاتا ہے بیانیاں مل جاتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور وہ آپ دیکھیں اگر آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں گے تو دو دن انہوں نے ایک دن انہوں نے بارہ پریس کانفرنسز کی ایک دن انہوں نے آٹھ پریس کانفرنسز کی اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کانٹینیوڈ ہے جس میں وہ یہ ڈرم بیٹ کر رہے ہیں یہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ دیکھئے الیکشن کمیشن نے کتنا اچھا فیصلہ کر دیا اور وہ بڑا ادارہ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہیں اور اس کو جسٹ اس نے کنفری کنفرم کیا الیکشن کمیشن نے کہ جو ہمارے تحفظات ان کے بارے میں وہ بلکل درست تھے کہ وہ اس وقت پی ڈی ایم کی ایک لانگ آم کے طور کی اوپر کام کر رہا ہے وہ ہمارے خدشات جو ہیں ان کو ری کنفرم کیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے کیا یہ حکمت عملی کہ آپ صرف تب الیکشن لڑیں گے جب عمران خان میدان میں نہیں ہوں گے کیا یہ درست کمت عملی ہے یا آپ الیکشنوں سے بھاگیں گے اس وقت تک جب تک کمران خان اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ پاپلر ہیں تو دیکھئے پیرا پاکستان میں ماشاء اللہ لگا لیں کوئی اور نظام بنا لیں کیونکہ جمہوریت میں تو بارال آپ کو الیکشن ہی لڑنا پڑنا ہے اور یہ ماننا اور یہ اکمت عملی کہ ہم اپنے تمام جو مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ناک اوٹ کر دیں گے ٹیکنیکل تھا کہ ہمارا مقابلہ ان سے نہ ہو یہ اکمت عملی کبھی بھی نہیں چلے گی پس مسئلہ پاکستان کا سیاسی عدم استحکام ہے یہ جو گمکس حکومت کر رہی ہے اس کے نتیجے میں ماسوہ ہے اس کے کہ سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے ہمارے ہاں جو حالات ہیں وہ مزید دگرگوں ہوں کوئی اور کچھ ہوگا نہیں اگر حکومت میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو شباز شریف صاحب اناؤنس کرتے کہ ہم کمرلی الیکشنز کے لیے تیار ہیں سیاسی جماعتوں کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھئے الیکشن کا فریم ورک تیار کرتے ہیں جس سے سیاسی درجہ حرارت میں گمی آتی اور ملک کو آتی میں نے تفصیل سے آپ کی گفتگوش شریف یہ فرمائیے گا کہ جب سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا یہ فیصلہ آیا ہے یہ رولنگز آئی ہے تو آپ نے مضاحمت کی ہے اتجاج کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن پیور قانونی جدوجہد یا اس کو ریزسٹ کرنے کے لحاظ سے یا اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے کوئی کانکریٹ سٹریٹیجی جو ہے یا حکمت امنی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی جو کہ گراؤنڈ پر جس کو ہم دیکھیں کے اوپر حکمت امنی تو بڑی واضح ہے ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی اس کا چیلنج آئے گا اور ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پیٹیشن ڈرافٹ کر رہی ہے اور وہ انشاءاللہ بڑی جلدی جو ہے وہ پیٹیشن فائل ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپریم ڈیڈیشنل کاؤنسل میں ریفریس بھی جو ہے وہ فائل کر دیا ہے آج کیا تھا لیکن اس میں یہ بات ہو گئی کہ جو کل کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا دو فیصلے دیئے گئے ایک فیصلہ پہلے دیا گیا جو میڈیا کو سرکولیٹ کیا پھر وہ فیصلے کے بجائے ویب سائٹ کے اوپر سپریم جو ریفرنس بھیجا گیا وفاقی امت کو وہ حصہ ایڈ کر کے دیا گیا جو اٹسل بہت بڑا مسکنڈکٹ ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے سپریم ڈیڈیشن کاؤنسل سے واپس دیا گیا وہ دائر ہو جائے گا اور یہ قانونی تو ہمارے گراؤنڈ بہت مضبوط ہیں اور یہ کہیں پہ ریفرنس کی تو کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں یہ تو ختم ہو جائے گا اور یہ جو ایک بلکل آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح سے جو چونتیس لوگ جن کو انہوں نے ڈیپلیئر کیا کہ وہ فورن نیکشنلز ہیں ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں سے ساٹھ لوگ تو الیکشن کمیشن کو سو کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے غیر پاکستانی ڈیپلیئر کر دیا اور پھر ایک کامران صاحب میں یہاں پہ ضرور بعد ایڈ کرنا چاہوں گا جس طرح کی مہم پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم جو ہے اوبرسیز پاکستانی کے خلاف چلا رہا ہے کوئی بھی اس میں ذرا بھی اقل کسی میں ہوگی وہ اتنے انفلینشل گروپ کے خلاف اس طرح کی سیاسی مہم نہیں چلاتا اور ان کی مشکلات میں آپ دیکھیں گے بہتے زیادہ ہوگا انے والے دلوں